نمشکار دوستو آپ کے اپنی یوٹیوب چینل آر دیوری میں آپ کا سوگت ہے دوستو ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکوں کو پریج جرور کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کو نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے تو دوستو آج اپنے بات کریں گے ایشین پینٹ لیمیٹیڈ کمپنی کے بارے میں کیونکہ کمپنی نے آج کے دن اپنے کارٹر 3 کے ریزلٹ پیش کیے ہیں تو کیسے رہے کمپنی کے کارٹر 3 کے ریزلٹ دیکھتے ہیں لیکن اس کے پہلے دیکھیں گے کمپنی کا آج تک کا پرپومنس کیسا رہا ہے اگر ایک مہا کی بات کریں تو ایک مہا میں دو پرسن کی ریٹن اپنے شیئرولڈر کو دے دیئے ہیں اور چھے مہا کی بات کریں تو چھے پرسن کی ریٹن اپنے شیئرولڈر کو دیئے ہیں 1 سال میں 22% اور 5 سال کی بات کرے تو 241% کی ریٹرن اپنے شیرولڈر کو دیا ہے اور میکزمام کا چارٹ پٹن بھی دیکھ سکتے ہیں 27,729% کے ریٹرن اپنے شیرولڈر کو دیا ہے اور چارٹ پٹن بھی دیکھ سکتے ہیں کپٹرین و Mandolin کا پہ اچھا چارٹ پٹن ہے کمپنی کا اور دیکھتے ہیں کمپنی کے فنڈاوٹنٹلز کیسے ہیں کمپنی کا مارکٹ کیپ دیکھ سکتے ہیں 3,03,239 کروڑ کا کمپنی کا مارکٹ کیپ ہے large cap company ہے stock کا پی دیکھے تو 60.2 ہے وہی dividend yield دیکھ سکتے ہیں 0.53% ہے اور return on capital employed کی بات کرے تو 34.8% ہے وہی return on equity 27.3% debt to equity ratio دیکھ سکتے ہیں 0.11 ہے اور EPS کی بات کرے تو 33.9 اور profit growth average 5 سال کا دیکھے تو 12.5 ہے وہی sales growth 5 سال کا دیکھے تو 8.6 ہے اورال company کا performance تو کافی اچھا رہا ہے اب تک اب دیکھتے ہیں company کے result company کے result دیکھیں گے اس کے پہلے دیکھ لیتے ہیں پہلا column جو ہے وہ 31 December 2021 کا ہے دوسرا column ہے 31 December 2021 مطلب پچھلے quarter کا وہ تیسرا جو column دیا ہے وہ 31 December 2020 کا ہے مطلب پچھلے year کا ہے figure جو دیا ہے وہ روپی جن کروڑ میں ہے آپ نے دیکھیں گے پہلے revenue from operation company کا main business company نے کس پرکار revenue generate کیا ہے تو پچھلے سال دیکھیں تو 6,788 کروڑ پچھلے quarter میں 7,096 کروڑ اور ابھی کے دیکھیں تو 8,527 کروڑ year on year بھی اور quarter on quarter بھی کافی اچھی revenue میں growth ہوئی ہے وہی company کا total income دیکھیں تو پچھلے سال دیکھ سکتے ہیں 6,886 کروڑ کا total income تھا وہی پچھلے quarter کی بات کرتے ہیں تو 7,234 کروڑ اور ابھی دیکھیں تو 8,599 year on year بھی اور quarter on quarter بھی ان کے total income میں growth ہوئی ہے وہی company کی خرچے دیکھیں total expenses تو پچھلے سال دیکھ سکتے ہیں 5,214 کروڑ تھے وہی پچھلے quarter میں 6,418 کروڑ اور ابھی کے دیکھیں تو 7,220 مطلب year on year بھی اور quarter on quarter بھی کافی زیادہ ان کے expenses میں بڑھوٹری ہوئی ہے زیادہ expenses ہوئے ہیں اگر year on year اور quarter on quarter کی بات کرتے ہیں company کا profit for the period دیکھتے ہیں company نے کس پرکار profit generate کیا ہے تو پچھلے سال کا profit دیکھیں تو 1265 کروڑ پچھلے quarter میں 605 کروڑ اور ابھی کے دیکھیں تو 1031 کروڑ year on year تو گراوٹ ہے لیکن quarter on quarter improvement ہوا ہے profit for the period اگر eps کی بات کریں earning per share تو پچھلے سال کا eps دیکھ سکتے ہیں 12.99 تھا وہی پچھلے quarter کا 6.21 اور ابھی کی بات کریں تو 10.69 year on year گراوٹ ہے لیکن quarter on quarter improvement ہوا ہے company کے result میں کسی پرکار کی خرابی نہیں ہے اگر revenue کی بات کریں تو year on year اور quarter on quarter بھی کافی اچھا improvement ہوا ہے اگر اس company میں آپ invest کرنا جاتے تو کر سکتے ہو fundamentally strong company ہے اس company کے result میں بھی کسی پرکار کی خرابی نہیں ہے company کے اوپر بہت ہی کم کر جا ہے اس company میں آپ invest کر کر چل سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھے لگی ہو تو like and subscribe ضرور کیجئے thank you